دیکھیں اس کی اپنی نمبر پلیٹ ہے گاڑی کی نیم پلیٹ اس نے وہ آئی کے ایٹ زیرو فور لی ہوئی ہے یہ واقعی نمبر پلیٹ اس کے نام پر جسٹرڈ نہیں ہے دیکھیں دو نمبر ہوتی تو پھر اس کی زمانت کیوں دیتا جائے پھر تو اس کے خلاف کروائی بندی تھی کہ آپ نے جھوٹ بولا ہے حیران ہو کہ اتنی دو دو کروڑ یا چار چار کروڑ کی نمبر بکتے ہیں اس ملک میں اصل مسئلہ یہ 804 جیل میں جب انہیں گرفتار کیا گیا تو انہیں یہ بھی کہا گیا کہ جناب ابھی اس نمبر کو تو رہے ہیں جس بندے نے 804 کا نمبر لاہور میں لگوایا ہوا ہے اسے میں ہمار ہے تو لگوایا ہوا ہے جی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان ارتزہ بیٹ ناظرین عمران حان صاحب وہ شخصیت ہیں کہ جناب ان کا نام تو نام ان کے نمبر کے بھی لوگ دیوانے ہیں 804 نمبر کسی زمانے میں انہیں جیل کے اندر الارٹ ہوا تھا اس نمبر نے اتنا تحل کا مجایا کہ لوگوں نے جناب 804 کو زمان زدو عام کر دیا آپ کسی بھی شخص سے پوچھیں جب آپ 804 کیا ہے تو فوراں جواب دے گا یہ تو عمران حان صاحب کو جیل میں دیا گیا نمبر تھا اسی طرح ندیم ٹک ٹاکر ایک ہیں بڑے مشہور ہیں وہ انہوں نے جناب اپنی ای ٹران گاڑی آڈی کے اوپر آئی کے 804 نمبر لگایا ہوا تھا اور وہ گاڑی ان کی مین مارکٹ سے پکڑ لی گئی اور جب بعد میں ایف آئی آر منزل عام پر آئی تو اس میں یہ لکھا گیا کہ جناب اس معروف ٹک ٹاکر نے پاکستان تحریک انصاف کی عوام کو بے وکوف بنانے کے لیے آئی کے 804 نمبر اپنی گاڑی پر لگایا ہوا تھا در حقیقت میں وہ نمبر ان کے نام پر منصوب ہی نہیں ہوا تو جب یہ حبر سوشل میڈیا پر آئی تو ہر شخص ٹرول کرنا شروع ہو گیا جو پاکستان تحریک انصاف کا ناکدین تھا جو پاکستان تحریک انصاف کے چہنے والے تھے ان کے فالور سے انہوں نے ترہ ترہ کی میمز بنانے شروع کر دی اور یہ کہا کہ اب وہ زمانہ آ گیا ہے کہ لوگ 804 کے نمبر سے بھی اتنا ڈنیں گے کہ اسے بھی جیل میں ڈال دیا جائے گا جب یہ خبر پرویز ملک صاحب ایڈورکیٹ کے پاس مہنچی تو انہوں نے کہا کہ اس چیز کی حقیقت سامنے لائے جائے کیا واقعی ندیم عرف نانی والے نے فیک کیا ہے یا واقعی اس کے ساتھ زیادتی کی جاری سے پہلے بھی آپ کو پتا ہوگا کہ پرویز ملک صاحب تقریبا پندنہ سو سے زیادہ جو نو مئی میں نامزد ملزم تھے انہیں رہائی دلوائی اب یہ اصل کہانی کیا ہے ندیم نانی والا اس وقت کہاں پر ہے اور جب گاری سے گرفتار کیا گیا اس وقت جناب کیا بیان اس نے دیا تمام کہانی ہم ملک صاحب سے پوچھتے ہیں اسلام علیکم صاحب ملک صاحب آپ کی نظروں کے سامنے سے یہ واقعہ گدرا ہوگا یہ کہانی شروع کہاں سے ہوتی ہے یہ نمبر کی حقیقت کیا ہے اس وقت ندیم نانی والا کہاں پر ہے دیکھیں یہ ایک سوشل میڈیا ایکٹویسٹ ہے آپ کو بتایا آج کل الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا کا دور ہے مجھے تو جیسے ہی کوئی اس طرح اریسٹ ہوتا ہے جو پی ٹی ای کے نام پہ ہو جائے عمران خان کے نام کے اوپر جو بھی سوشل میڈیا ویریئرز ہیں جو ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں یا بیرون ملک بیٹھے ہوئے ہیں ایک تو میں بڑا اس سے جو ہے امپریس ہوئے لوگوں سے کہ یہ پرومپلی ریسپونس دیتے ہیں اب اگر میرا ٹویٹر آکاؤنٹ چیک کریں تو دیر دو سو ڈی ایم آئے ہوئے تھے مجھے صبح کہ جی یہ گرفتار ہو گئے تو اس کو ریلیز کرائیں یہ گرفتار ہو گئے ریلیز کرائیں کئی لوگوں نے ٹیگ کیا ہوا تھا سے پتا چلا کہ وہ سی میں ہے دیکھیں اس کی اپنی نمبر پلیٹ ہے گاڑی کی نیم پلیٹ اس نے وہ آئی کے ایٹ زیرو فور لی ہوئی ہے اور پولیس کو آپ کو پتا ہے کہ پی ٹی آئی کا جھنڈا نظر آ جائے یا خالی جھنڈا ہی نظر آ جائے تو نو مل کے بعد ان بیچاروں کی ڈیوٹی یہی لگائی ہوئے ہماری پشپا کماری صاحبہ نے کہ آپ نے کہیں کو پی ٹی آئی کا جھنڈا یا کوئی عمران خان کا نام نہ لے یا کوئی اشتہار نہ لگائے تو جتنی یہ پنجاب پولیس ہے اس کو آپ پولیس نہیں کہہ سکتے میں اس کو شریف خاندان کی ذاتی کیا کہتے ہیں اسکریونگ کہتا ہوں یا زرداری کی اسکریونگ کہہ لیں یہ پولیس نہیں ہے تو اس کو نمبر لگانے پر بیسکلی ہوا کیا کہ وہ دو تین دن سے جب اس کی گاڑی منظریں آم پہ آئی تو لوگوں نے اس کے اوپر ویڈیوز بنانی شروع کر دی شیئر کرنا شروع کر دیا تو پھر پولیس حرکت میں آ گئی کیونکہ پولیس کو قیدی نمبر 804 کے حوالے سے کوئی خبر منظر عام پر لانے میں بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ وہ آئے اور اسے پوشپاس صاحبہ کو بڑی تکلیف ہوتی ہے یا موجودہ پی ڈی ایم کو یا موجودہ اسٹیبلشمنٹ کو تو اس کو ایرس کا لیا گیا کہ آپ کی گاڑی کی پلیٹ دو نمبر ہے وہ آج ان کی بیل دی دی ہے کیا واقعی اس کی گاڑے کی جو نمبر پلیٹ ہے وہ دو نمبر ہے بات تو وہی ہے اگر دو نمبر ہے پھر تو بیشنگ عمران حان صاحب کا وہ چاہنے والا یا کسی بھی جماعت کا وہ تو اس نے کرائم کیا ہے پھر کیا یہ واقعی نمبر پلیٹ اس کے نام پر جسٹرڈ نہیں ہے دیکھیں دو نمبر ہوتی تو پھر اس کی زمانت کیوں دیتا جا پھر تو اس کے خلاف کاروائی بن دی تھی کہ یارہ آپ نے جھوٹ بولا ہے اصل مسئلہ قیدی نمبر آٹھ سو چار کے نمبر میں ہے اس سے جو پیغام جا رہا تھا اس پیغام کو روک رہا ہے یہ اتنے بے وقوف ہیں کہ روکنے کی وجہ ہے وہ آج ٹویٹر کے اوپر ٹرینڈ بنا ہوا ہے وہ بندہ وہ جو بھی جا دیکھیں نا میں آج تک نہ اسے ملا تھا نہ کچھ میرا اسے لینڈ لینڈ ہے لیکن پارٹی کی وجہ سے کیونکہ پارٹی کا پریشر ہوتا ہے جیسے کوئی بندہ گرفتار ہوتا ہے اور وہ آئی کے آٹھ سو چار کی وجہ سے نیم پلیٹ کی وجہ سے گرفتار ہوا تو ہمارے ورکرز کا اور قیادت کا پریشر تاکہ جی فوراں پہنچے ماتھانے میں ملک صاحب ایک چیز اور بھی سوال ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ پلیٹ اریجنل ہے اور اسی کے نام پہ ہے سکن جب یہ پلیٹ نکلی ہوگی جن کے نام پہ جاری ہوئی ہوگی تب تو جو گورنمنٹ ہے کراچی گورنمنٹ ہے جب انہوں نے آئی کے ایٹ زیلو فور ایشو کی ہوگی تو انہوں نے تو پتہ ہوگا ایشو کرنے والوں کو کہ جناب یہ آف کورس عمران حان صاحبہ کوئی دیوان نامت والا ہے اس نے یہ لے رہے تو اس کا مطلب انہوں نے پھر موہ مانگے پیسے بھی مانگی ہوں گے ان سے دیکھیں لازمی بات ہے میں تو حیران ہوں کہ اتنی دو دو کروڑ یا چار چار کروڑ کی کے نمبر بکھتے ہیں اس ملک میں آپ دیکھیں نا کہ غریب روٹی کو ترس رہا ہے اور امیر جو ہے وہ دو کروڑ روپے کی ایک نمبر پلیٹ لے رہا ہے تو یہ عجیب سی میں تو اس چیز کو مناسب نہیں سمجھتا پاکستانی کی اسیے سے میں تو سمجھتا ہوں کہ ہزار درجے بہتر ہے دو کروڑ کی نیم پلیٹ کی بجائے میں دو کروڑ کی نیم پلیٹ لیتے ہیں آپ دو کروڑ کی نیم پلیٹ سے بہتر ہے کہ آپ اپنے عزیز و عقارب میں یا اپنے رشتہ داروں میں اسی دو کروڑ سے کوئی دس بچیوں کی آپ شادی کرا سکتے ہیں ملک صاحب یہ تو گورنمنٹ نے یہ ایشو کیا پروگرام یہ ہر ملک میں ہے یہ پاکستان میں نہیں ہے گورنمنٹ نے تو پیسہ کمانا ہے نا جی بیلی کا بل ہو یا نیم پلیٹ ہو یعنی کہ آپ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ جیل میں بیٹھا شخص اس کے نام سے بھی جناب اداری پیسہ کمانا ہے اصل مسئلہ یہ آٹھ سو چار ہے اداری نے بھی دو تین کروڑ بار کمانایا یعنی اپنی پیٹ ایشو کی اس شخص نے لگایا اتنا نام کمالی ہے ہر طرف اس وقت ندیم نانی والا اس نام کی اتنی ورث ہے دیکھیں میں اپنی آگ ہوتا ہوں کہ اتنی عرصے سے میں وقالت کر رہا ہوں دو سال سے عمران خان کی لیگل ٹیم میں آیا پہلے ہمیں کوئی نہیں جانتا تھا اب ہر بندہ ہمیں آرہا نام نہ جانتے ہوں تو اتنا کہتے ہیں عمران خان کا وکیل جا رہا ہے دیکھیں نا جو بندہ ہمارے جیسے بندے کی وجہ شورت بنا تو وہ تو ایک سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ ہے اس کی ایک فالوئنگ ہے اور پھر اس نے ایک ایسا نمبر لے لیا ہے جو آج کل میرا اپنا چھوٹا سا بیٹا ہے چار سال کا حقیقت بتاؤں کہ وہ موبائل کے اوپر نمبر ڈائل کر کے مجھے دکھاتا ہے آٹھ سو چار وہ سکول نہیں جاتا لیکن آٹھ سو چار کہیں لکھا ہوگا تو وہ پڑھ لیتا ہے یعنی اس سے پتا کہ یہ نمبر کس کے ساتھ جو ہے جس کس شخص کے ساتھ وہ تو ایک بڑا فیمس جیل میں جب انہیں گریفتار کیا گیا تو انہیں یہ بھی کہا گیا کہ جناب ابھی اس نمبر کو توڑے ہیں لیکن پھر بھی انہیں کچھ رسپانس نہیں دیا وہ گڈٹے رہے وہاں پہ تو کیا کہیں گے جناب کیوں نمبر توڑے بھائی یہ کونسا کوئی اس سے کلاشن کو برامت ہوگی ہزاروں لوگوں نے کئی نمبر گاڑیاں میں نے دیکھی ہیں یہ سوشل میڈیا پہ لگی ہوتی ہیں دوسری گاریوں کو لوگوں نے 804 نمبر لگوایا ہوئے تو بھائی ایک بندے سے ہی منصوب ہے نمبر وہ بندہ بھی تو بیٹھا ہوئے جیل میں تو اس سے نام سے یا اس کے قیدی نمبر سے اتنے خوف زیادہ ہیں یہ میں تو حیران ہوں کہ یہ خود ہی ان کی ایسی حرکتوں کی وجہ سے یہ روزانہ جو بھی حرکت کرتے ہیں کسی کو گرفتار کرتے ہیں الٹا وہ بندہ پرینڈ بن جاتا ہے میرے سامنے ایٹی سی کے جج نے سنم جاویز سے آپ کی ملاقاتوں پوچھئے کہا سنم کو میرے سامنے کہا دیکھیں سرکار نے آپ کو لیڈر بنا دیا یعنی موجودہ سرکار نے اپنی حرکتوں کی وجہ سے سنم تھی اس کو چلو لاہور میں لوگ جانتے تھے یا پنجاب میں جانتے تھے اب وہ انٹرنیشنلی اس کو لوگ جانتے ہیں پی ٹی ای کی وجہ سے وہ بارہ چودہ مقدمات بھکتے اس نے وہ جیل میں رہی بہادری سے رہی اس کا اتنا حوصلہ بڑھ گیا میں کروں یہ دوسرا ایف ای آر بھی کرتے ہیں تو اس کو وہاں مسئلہ نہیں ہوگا کیونکہ وہ ان کے اصاب پر سوار ہو چکی ایک عورت ہو گئے وجہ کیا ہے غلط پالیسی ہیں ان کی اگر یہ سنم کیوں پر کوئی ایف ای آر نہ کرتے تو میرے خیال میں اس کے مقابلے میں شاید اس کو اتنی وہ فیمس نہ ہوتی جتنی انہوں نے چودہ ایف ای آر کرنے کے بعد اس کو ایک گلیڈر بنا دیا اور وہ اب ایم این ایک ایمی دوارہ ملک صاحب جیسے کہ جب گاڑی یہ سوشل میڈیا پہ آئی ہر جگہ ٹک ٹاک پہ ویرل ہو گئی تو کیا پیچھے سے پریشر آیا حالانکہ پیچھے لوگوں کو تو پتہ تھا جب انہوں چیک کیوں گی گاڑی ڈال کے ایکسائز بلوں گاڑا انہوں نے کچھ نظر آگیا حقیقت کیا کیا نہیں ہے تو پھر کس لیے کہ شاید ہم اس کو گرفتار کریں گے یہ ڈڑ کے ملے بیان دے دے گا تو ہم تیزے میں دیکھیں گے کر یہی رہیں کر یہی رہیں دیکھیں نا اب عمران خان نے نو مہی کو جیل میں تھا تو اس کے ہم پر نو مہی کے مقدمے کر رہے ہیں پولیس کی حالت یہ ہے کہ جو اکیس میں فوت ہو گئے ان کو نو مہی میں ایف آئی آروں میں گرفتار کیا ہوا تھا یہ اڑا انفارجنیٹ ہے پولیس کو تو میں نے آپ کو پہلے ایک لفظ استعمال کیا ہے کہ یہ اس کو میں تو پنجاب پولیس نہیں کہتا پولیس کا کام ہوتا ہے بلا تفریق جس ظلے میں ہے جس صوبے میں ہے اس کے لوگوں کی حفاظت کرنا ہے اس سے پہلے منیب ہان بھی ایک ٹک ٹاکر ہے یہ بالکل اس کی زمارت میں نے کرائی کی نو مہی میں انہوں نے جب باہر آیا تو انہوں نے کہا جی میں نے اپنا سٹیٹس پہ ای یا کن آبدو وہ یا کنستائن لگایا تو مجھے میسیج ہے جناب آپ اس سٹیٹس کو ڈلیٹ کر دیں دیکھ لیں تو میں نے انہوں نے کہا جناب یہ تو قرآن مجید کی آیت ہے کہتے ہیں مجھے آگے سے یہ ریسپونس ہے یہ آپ کو پتا یہ کون کہتا ہے یعنی کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو سنیریو بنا ہوا ہے جو جو چیز عمران حان صاحب سے منصوب ہوگی جس صرف تسبیح پکڑنا ان کا ای یا کنابدو یا کنستائن کہنا ہر تقریر سے پہلے ان کا نام ان کا نمبر جو بھی لگائے گا اس وقت یہ جو ہے اس پہ گرفتاریاں ڈالیں گے اس کی ایسا کچھ ہوگا دیکھیں گرفتاریاں ڈال لال کے کیا کر لی ہے انہوں نے ہلٹا لوگوں کو ایڈوں نے نو مئی کے بعد پہلے اگر پی ٹی اے کے پاس ایک شہر میں دس لیڈر تھے تو اب ہزار لیڈر پیدا کر دیا جو بندہ جیل سے ہو کے آگیا وہ لیڈر بن گیا پی ٹی اے میں جو لیڈر کی کمی تھی کوئی ایشو ہوتا ہے کہیں کو ٹکٹ غلط جاتی ہے الہ آلات ہوتی ہے کہیں کو غلط بندے کو عوضہ دیا جاتا ہے وہ اس قدر ان لڑکوں نے جو نو مئی میں خاص کا جیلوں میں رہے وہ اتنے مضبوط ہو گئے ہیں کہ وہ اس قدر آواز اٹھاتے ہیں کہ میں نے ٹکٹیں واپس ہوتی دیکھی ہیں یعنی جو ٹکٹ کا فیصلہ ہوا کہ یہ ایم پی کی ٹکٹ پہ الیکشن لڑے گا ایک گھنٹے بعد وہ ٹکٹیں واپس ہوئی انہوں نے اصل مسئلہ جو ہے نا 804 ان کے اصحاب پہ سوا رہے ہیں صبح و شام پتہ نہیں یہ کہہ دی نمبر 804 آپ میڈیا کو دیکھ لیں کہ آج ایک رٹ لگی ہائی کورڈ میں کہ جی عمران خان کا نام لے نے دیا جائے ٹی وی چینلوں پہ بتائیں یہ کو حالت ہے ان کی کہ جی آپ ایک بندے کا نام نہ لیا جائے ٹی وی چینلز کی اوپر خبر پڑھتے ہوئے تو کیا لیا جائے یہ تو جناب بھار گورنمنٹ میں ایسا ہی ہوتا ہے یہ بتائیں جو لکھو کروڑوں کی مالے تھے ان کی ای ٹران آڈی ہے سپرداری گاری کی ہو گئی ہے نہیں سپرداری تو ہوگی کیونکہ بھیل ہوئی ہے تو بھیل کے اگلے دن وہ آج یا کل میں سپرداری ہو جائے گی تو گاڑی اس کے حوالے ہو جائے گی اچھا آپ نے گفت کو بھی سنی ان کی باڈی لینگویج کیسے لگی آپ کی نہیں وہ تو بالکل دیکھیں وہ ایک ایکٹیو آدمی ہے بڑا اور ویسے بھی سوشل میڈیا کے اوپر جس بندے نے آٹھ سو چار کا نمبر لاہور میں لگوایا ہوا ہے اس میں حمد ہے تو لگوایا ہوا ہے یہاں تو ایک وقت تھا کہ کوئی بیچارے لوگ گھنڈا نہیں اٹھاتے تھے اب تو پھر ماشاءاللہ اتنا بڑے جلسے کے بعد لوگوں نے پھر وہ خوف کی فضاء جو تھی وہ ختم ہوئی لیکن اس بندے نے اتنی حمد تکی نا کہ خان صاحب کے نام کا نمبر جو ہے اس نے ابنی گاڑی پہ لگوا لیا یعنی کہ وہ آپ کے مطابق جب اس کی گاڑی اس کی واپس مل گی دوبارہ وہ لے کے ایسی گھومیں لازمی بات ہے اس کی اپنا نمبر ہے تو وہ لے کے کیوں نا گھومیں وہ پاکستانی شہری ہے وہ آزاد ہے ان کی باتوں سے کانفیڈنٹ لگے ان کی گفتگو بھی ہوئی بالکل کانفیڈنٹ ہے یہ میں نے ایک دوست ہے ہمارے جوائنٹ اس کا بھی رابطہ ہوا فون پہ بعد میں میں نے اس سے پوچھا کہ مسئلہ مسائل بھی ہے تو مجھے بتائیں منیب کی بھی تھوڑی دیر پہلے مجھے کوال آئی تو اس کا بھی رابطہ ہوئے میں نے کہا کوئی پرابلم ہو تو آپ بتا دیں یعنی کہ اب لگ رہا ہے کہ خوف کے بوت جو ہیں وہ ٹوٹتے جا رہے ہیں ملکل ٹوٹ چکے ہیں جی آپ نے دیکھا نہیں تنا بڑا جلسہ ہوا لاہور کے اندر خوف کیا ہے خوف وہ زمانہ گیا انہوں نے خوف ہوتا ہے ایک بندے کو تھانے کا یا جیل کا وہ پی ٹی آئی کے بچوں نے بھی دیکھ لی بزرگوں میں دیکھ لی عورتوں نے بھی دیکھ لی نوجوانوں نے بھی دیکھ لی آپ اور کیا کرنا سکتے ہیں ایسے ہی ہے بلکہ بولی تو نہیں مار سکتے اچھا ملک صاحب ندیم نانی والا پہلے بھی بڑے مشہور ٹک ٹاکر تھا اللہ پاک نے اس کو عزت پہلے بھی دی تھی لیکن جو عزت اس کو اس واقعے کے بعد ملی ہے یقین مانے اس کو بھی سر فخر سے بلند ہو رہا کہ پاکستان طریقے انصاف جتنے بھی چاہنے والے ہیں وہ ان کے لئے ٹویٹ کر رہے ہیں اس کے حق میں آ رہا ہے ایبن کہ آپ نے بھی بتایا کہ تین چار سو لوگوں نے آپ کو دی ایم کیا کہ پلیز اس کی آپ کے اس کو آپ لک آفٹر کریں تو اس پوری سنیریو سے آپ نے کیا چیز جو ہے وہ سکھی ہے کیا چیز آپ کو لگی ہے دیکھیں میں پہلے بھی کہتا ہوں اور آج بھی کہہ رہا ہوں کیونکہ عمران خان جو ہے اس کے بارے میں بزرگ کہتے ہیں کہ وہ ایک پارس ہے اس کو پتھر بھی چھیو لے تو ہیرہ بن جاتا ہے اور یہ جو آٹھ سو چار ہے یہ تو کوئی بھی لگا لے تو میرے خیال میں اگر آپ موجودہ چیف منسٹر کو کہیں مریم نواز صاحبہ کو کیونکہ وہ آج کل عوام کے غزب کا شکار ہے بچاری مہنگائی اور ان معاملات کی وجہ سے اور اس کی پارٹی بھی کہ وہ بھی اگر اس نمبر کو اپنی گاری پہ لگا لے تو شاید لوگ اس سے بھی محبت کرنے لگ ہیں اصل مسئلہ یہ ہے آپ نے آٹھ سو چارن نمبر کے اتنا بتا دی اصل مسئلہ اصل دیکھو کہ ورت ہے نا جناب اس کی وجہ سے میں نے آپ کہا میں وکیل ہوں اور ملک کے اندرونے ملک سے بیرونے ملک سے سیکڑوں ڈی ایمز مجھے آئے میں حیران ہو گیا کہ یار وہ بندہ اتنا اہم کیسے ہو سکتا ہے وہ اہم نہیں ہے اس نے جو نمبر لیا اور اس کی جو نسبت ہے وہ ہے کیلی نمبر آٹھ سو چار عمران خان سے تو لوگ اس سے محبت کرتے ہیں یعنی کہ آپ کے مطابق یہ نمبر اگر مریم صاحبہ بھی لگائیں بیلکل تو لوگ اس سے محبت کرنے لگیں لوگ اس سے محبت کریں جلے دیکھتے ہیں جناب کیا کرتے ہیں اچھا آخر میں یہ بتا دے سار جس طرح آپ ہمیشہ کتنہ ہر فیس جتنے بھی آپ کے پاس کیس ہاتے ہیں پاکستان طریقہ انصاف فیس نہیں لیتے یہ تو مرشاللہ ملین اور ملین ایئرز ہیں نرین صاحب ان سے بھی آپ نے کوئی پیسہ شاتر وصول نہیں کیا نہیں جی نہیں ہمارے پی ٹی ای کا کہیں بھی کو بندہ گرفتار ہو جو عمران خان کے نام کی وجہ سے ہے اس کے لیے میں نے اوورال پہلے کا کھا ہوئے یہ تو دو سال ہو گئے مجھے کیسز میں پیش ہوتی ہوئے مگر اس کا میں نے کیس فیس کرنا ہوتا تو وہ پہلے وہ میرے دختر آتا اس کا کوئی بندہ آتا پھر وہ فیس دیتا تو تاب میں جاتا میں تو عمران خانہ اور اس کے فلورز کے کہنے کی وجہ سے وہاں پہنچا ہوں اس کے کیسز میں تو بغیر فیس کیا الحمدلہ جی ناظرین آپ نے ایڈوکیٹ ملک پرویس صاحب کی گفتگو سنی اور آٹھ سو چہار نمبر کی جناب انہوں نے فضیلتی بتا دی کہ یہ نمبر اگر آپ اس وقت موجودہ حکومت کا کوئی بھی شخص لگا لے جس سے جسے لگتا ہے کہ اسے پاکستانی عوام پسند نہیں کر رہی تو اس نمبر کی وجہ سے اس کے بھی جناب فالورز میں اضافہ ہوگا لوگ اسے بھی پسند کرنا شروع ہو جائیں کیونکہ یہ نمبر عمران حان صاحب سے منصوب ہے برخیر ندیم نانی والی کی ساری کہانی آپ کے سامنے آگئیں کہ نمبر کوئی فیک نہیں ہے نمبر اس کے نام جسٹڑ ہے اور وہ گاری جلد آپ کو